تو کونگراجولیشن دوستو کونگراجولیشن فائنلی افغانستان جیت چکا ہے کیا جبردست بیٹنگ کیا جبردست بالنگ اور کیا جبردست فیلڈنگ کی ہے افغانستان کی ٹیم نے یقین گرے دل ہمارا باغ باغ ہو گیا اسی طرح اگر افغانستان کی ٹیم کنٹینیو کریں تو کچھ نہ کچھ تو کر لیں گے بھائی اس وولڈ کپ میں امیدیں کافی زیادہ ہیں دوستو اتنے سالوں سے ایشیا کپ وولڈ کپ ہوتے آ رہے تھے لیکن اس سال دوستو افغانستان کی ٹیم سے اس وولڈ کپ میں کافی زیادہ امیدیں زیادہ ہیں کہ افغانستان کی ٹیم کچھ نہ کچھ تو جرور کرے گی اس وولڈ کپ میں اور سب سے بڑا میچ تو بھائی افغانستان کا پاکستان کے ساتھ ہے اگر افغانستان نے پاکستان کو ٹھیل دیا بھائی تو یقین کریں کہ پٹان بھائی کا وہ آخری دن نہ ہو جائے بھائی لیکن بھائی جس طریقے سے افغانستان کی ٹیم کو میں دیکھ رہا ہوں کہ جیسے ٹاپ آرڈر آج کھیلی بھائی رحمان اللہ گرباز اور رحمت نے جس طریقے سے اننگ کھیلی ہے بھائی یقین کریں دوستو کہ دل گارڈن گارڈن ہو گیا ہمارا آج آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ورسز آسٹریلیا کا بھی میچ تھا پاکستان کے پاس یہ اچھا چانس تھا کہ یہ پریکٹس میچ جیت جائے آسٹریلیا جیتنا بھی نہیں چاہتی تھی وہ دینا چاہتی تھی یہ میچ پاکستان کو لیکن پاکستان والے جیتنا ہی نہیں چاہتے تھے بھائی میں نے پہلے بولا تھا پاکستانیوں کو کہ تم لوگ جو ٹیم لے کے آیا ہو نا یہ بڑی گندی ٹیم لے کے آیا ہو تمہیں اس سال 2023 میں کوئی بھی ٹیم بہت آسانی سے تم لوگوں کو ٹکا دے گی اور یہ نہیں سمجھنا کہ تم لوگ تین سو ساڑھے تین سو ٹارگٹ بنا رہے ہو تو بھائی یہ بہت بڑا ٹارگٹ یہ جی جاؤ گئے بھائی اب یہ تین سو ساڑھے تین سو بڑی عام سی بات ہو گئی ہے یہ کوئی بھی بنا لیتا ہے لیکن بھائی افغانستان کے جیتنے پر زیادہ خوشی ہے دوستو جس طریقے سے اس میچ کے اندر جو گلتیاں جو صدار آئی ہے افغانستان کے ٹیم میں اگر یہی کنٹینیو کریں یہ لوگ دوستو تو امید ہے کہ افغانستان کے ٹیم جرور اس ورلڈ کپ میں کچھ نہ کچھ تو جرور کرے گی اب ہم پاکستانیوں کی طرح تو ہے نہیں اسپیشلی منڈک اختر کی طرح وہ چرسی کے یہ ورلڈ کپ ہمارا تھا ایسی باتیں تو ہم کریں گے نہیں لیکن امید بھائی ہر کسی کو ہوتی ہے ہر دیش کو اپنی ٹیم سے اپنے کلاریوں سے یہی امید ہوتی ہے کہ ورلڈ کپ جیتے بہرحال دوستو ابھی ہم اسی بات پر ہی خوش ہیں کہ افغانستان کچھ میچز بھی جیت جائے سیمی فائنل تک بھی نکل جائے تو بھی بہت بڑی بات ہے لیکن بھائی آج اس طریقے سے افغانستان کے ٹیم کے لیے نا یقین کریں بس آج کہنے کے لیے کچھ نہیں ہمارے پاس آج کافی زیادہ ہمارا دل خوش ہے اور پاکستان بڑا رو رہا ہے بچارہ آج کبھی بچار گیا آج تو جیتنا تھا تم لوگوں کو بے وکوف ہو بہرحال کچھ لوگ بول رہے ہیں کہ بھائی ان کو بیپ نہیں مل رہا تو یہ صحیح سے کیل نہیں پا رہے لیکن میں نہیں مانتا میں اس وجہ سے نہیں مانتا کہ لوگ وہاں پہ کہاں بیپ کاتے ہیں بھائی چلو کوئی بات نہیں مجا کا اپنی جگہ ہو سکتا ہے پاکستان بھی شرونگ جو ہے کم بیک کرے ابھی تک تو پاکستان پوسی ہوتا رہا ہے ایسے فینٹا لگایا ہے پاکستان کو یقین کریں دوستو کہ کسی کو بھی لگ نہیں رہا تھا کہ آسٹریلیا جیتے گا لیکن بھائی آسٹریلیا نے مجاک مجاک میں ایسا انجیکشن چھاپ دیا پاکستان والوں کو کہ اب یہ بیچارے پریسان ہیں کہ بھائی کرے تو کیا کرے اب چھوڑے ان کی بات ہی ہم نہیں کرتے کانگراجولیشن پورے ہندوستان اور افغانستان کے کرکٹ فینس کو اور سپیشلی تینکیو بہت سارے ہندوستان کے لوگ افغانستان کے ٹیم کو سپورٹ کر رہے تھے اس کے لئے دنیواد آج افغانستان جیت گئی دوستو دل اس وجہ سے کافی زیادہ خوش ہے کہ اگر آج کی طرح جو افغانستان ٹیم کھیلی نہ اگر ایسے ہی افغانستان کے ٹیم کنٹینیو کھیلے اور ٹاپ آرڈر اگر چل جائے افغانستان کا تو یقین کریں دوستو کوئی بھی ٹیم سامنے ہو ان کو ہرانا زیادہ مشکل نہیں ہے لیکن کوئی بات نہیں افغانستان کی ٹیم جو ہے سٹرونگ ہوگی جرور ہوگی افغانستان کی ٹیم سٹرونگ دوستو زیادہ سے زیادہ نہیں تو سپر فور میں تو جرور آئے گی بھائی اتنا ہی کر سکتے ہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اجازت دیں بابا